اے پاکستانی فوج کے جوانوں قرآن کی خاطر فلسطین آجاؤ اے مسلمانوں آجاؤ کے قرآن کی حرمت کا سوال ہے آجاؤ کے قبلہ اول آزاد کرانا ہے ناظرین اس وقت اسرائیل میں قیامت بھرپا ہے ہر سو موت کا سما ہے یہ جو دھماکوں کی زوردار آوازیں آپ سن رہے ہیں یہ دراصل اسرائیلیوں کا مقدر بن چکا ہے جنازوں پر جنازے تیار ہو رہے ہیں لیکن کوئی ایسا نہیں جو جنازہ اٹھا لی اب تک یہ خود فلسطینیوں کو ایک ایک کر کے جنازے میں لٹا رہے تھے جبکہ ان کے پاس خود اپنوں کے جنازے اٹھانے کا وقت نہیں ہماس نے اسرائیل پر ایسا وار کیا ہے کہ مغربی دنیا نائن الیون دھول گیا ہے اب تک مغربی دنیا صدمے سے دوچار ہے اسرائیلی فوج کے اوسان خطا ہو گئے ہیں ان کی بندوقیں ایک جگہ نہیں ٹک رہی کیونکہ ہماس ہے کہ میزائل پر میزائل داگے جا رہا ہے لیکن لگے گی آگ تو جلیں گے گھر سارے کے مصداق اب یہ جنگ بہت آگے تک جائے گی اور اس میں امریکہ سمیت سعودی عرب ایران اور دیگر ممالک نے بھی کودنا ہے دوستو سات اکتوبر دو حوالوں سے یاد رکھا جائے گا سات اکتوبر دوہزار ایک کو امریکہ نے افغانستان پر حملے شروع کیے بیس سال بعد اپنی زلط سمیٹی اب کی بار سات اکتوبر کو اس حوالے سے بھی یاد رکھا جائے گا کہ فلسطینیوں نے آزادی کی شمع پانچ ہزار راکٹس چلا کر جلائی یہ بات گانٹ باندھ لیں کہ یہ لڑائی اسرائیل اور فلسطین کی آخری لڑائی ثابت ہونے جا رہی ہے اس کا انجام اب نتیجے کے صورت میں ہی نکلے گا حماس کی آپریشن توفان الاکسا نے اسرائیل کی فلحال کمر توڑ دی ہے البتہ یہ توقع مت رکھیں کہ اسرائیل قاموش رہے گا اور غزہ پر چڑھائی بند کر دے گا ہم یقیناً ورڈ وار تھری کی جانب جا رہے ہیں دوستو فلسطینی حریت پسند تنظیم حماس کی غیر معمولی حملے نے اسرائیلی فوج کے ہوش و ہوا سوڑا دیئے ہیں بیس گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی اسرائیلی فوج بیس مقامات پہ حماس کے حملہ آوروں سے لڑ رہی ہے اور انہیں اسرائیل سے باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئی اسرائیل کے ساتھ یہ امریکہ، مصر اور سعودی عرب کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ناکامی تصور کی جا رہی ہے کیونکہ ان چاروں طاقتوں کی غزہ میں بہت رسائی ہے مگر حماس نے انہیں کانوں کان خبر نہیں ہونے دی اسرائیل ایک بہت بڑی فوجی طاقت ہے وہ چند دنوں میں پوری غزہ کی پٹی پہ قبضہ کر سکتا ہے مگر اس سے اسرائیل کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہو سکتا اب تک اسرائیل میں فلسطینی حریت پسند تنظیم حماس کے طوفان الاقصہ آپریشن اور اس کے جواب میں غزہ پر اسرائیلی بمباری سے حلاق ہونے والوں کی تعداد چار سو اسی سے بڑھ گئی ہے جبکہ انیس سو سے زیادہ افراد ان کاروائیوں میں زخمی ہوئے ہیں ان حملوں کے بعد حماس کے رہنوا محمد دیف کا کہنا تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب بہت ہو چکا ہے جبکہ اسرائیلی وزیراعظم بنجمین نتن یاہو نے کہا کہ ان کا ملک حالت جنگ میں ہے اور حماس کو ان حملوں کی قیمت چکانا پڑے گی جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنا اور اپنے شہریوں کا تحفظ کرنے کا حق حاصل ہے اسرائیل کی امرجنسی سروسز کا کہنا ہے کہ ہفتے کو فلسطینی حریت پسندوں کی جانب سے اسرائیلی علاقوں میں راکٹ داگے جانے اور زمینی حملوں میں مرنے والے اسرائیلیوں کی تعداد کم از کم دو سو پچاس ہے جبکہ نو سو سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں حماس سے تعلق رکھنے والے حریت پسند ہفتے کو صبح صویرے موٹر سائیکلوں کے علاوہ پیرا گلائیڈرز اور کشتیوں کا استعمال کرتے ہوئے غزہ کی پٹی کے علاقے سے اسرائیلی حدود میں داہل ہوئے تحال یہ واضح نہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلح افراد دنیا کے سخت ترین حفاظتی انتظامات والی سرحد عبور کرنے میں کیسے کامیاب رہے ماس ٹی وی کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر پانچ ہزار کے علاوہ مزید دو ہزار راکٹ فائر کیے گئے ہیں جن کا ہماس کے چیف کمانڈر نے اس آپریشن کے آغاز میں اعلان کیا تھا اسرائیلی میڈیا کے مطابق ہماس کے جنگجوں کے اسرائیل میں داہل ہونے کے بعد ملک کے جنوبی علاقوں میں ان کی اسرائیلی فوجیوں سے مسلح جھڑ پے ہوئیں اس کے جواب میں بائیس مقامات پر ہماس کے حملہ آوروں کا مقابلہ کر رہے ہیں غزہ کے قریب واقع اسرائیلی عبادیوں میں مقیم افراد نے اسرائیل کے مختلف نیوز چینلز کو فون پر بتایا کہ حریت پسند ان کے قسموں اور دہات میں گسائے اور وہ اپنے مکانات میں محسور ہو کر رہ گئے انٹرنیٹ پر موجود غزہ سے ایک میل کے فاصلے پر واقع صدیروت نامی قسمے کی ایک ویڈیو میں مسلح فلسطینی نوجوان کو اسرائیلی فوجیوں سے فائرنگ کا تبادلہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی ویڈیوز میں اسکریت پسندوں کو ایک نامعلوم اڈے کے اندر دکھایا گیا ہے جس میں مرکاوہ ٹینگ جسے اسرائیل کی بری فوج میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے سمیت اسرائیلی گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا ہے اس کے علاوہ غزہ کی کچھ ویڈیوز میں بھی فلسطینیوں کو اسرائیلی فوج کی گاڑیاں چلاتے دیکھا جا سکتا ہے فلسطینی اسکریت پسندگرو ہماس نے درجنوں اسرائیلی بچندوں کو یرگمال بھی بنا لیا ہے جس میں عام شہری اور فوجی دونوں شامل ہیں ہماس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس کے پاس ترپن جنگی قیدی ہیں جن میں اسرائیلی فوج کے سینئر افسر بھی شامل ہیں اور ان میں سے بہت سو کو ان سرنگوں میں رکھا گیا ہے جنہیں ماضی میں اسرائیل نشانہ بناتا رہا ہے دوستو یہاں یہ ہم ہرگز نہیں بول سکتے کہ اسرائیل نے دوہزار گیارہ میں ایک ہزار سے زائد فلسطینی قیدیوں کو رہا کر کے اپنے فوجی گلات شیلت کی رہائی کو یقینی بنایا تھا ان میں سے تقریباً دو سو افراد کو اسرائیل کے اندر حملوں کی منصوبہ بندی یا حملے کرنے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی اس وقت اسرائیل اور فلسطین دونوں کے لیے واپسی کی رہ ممکن نہیں اب دنیا کو سوچنا ہے کہ کس گھوڑے پر جوا کھیلنا ہے آنے والے کچھ دنوں میں دنیا کی بڑی طاقتیں بھی اس میں براہ راست ملوث نظر آئیں گی یہ جنگ فلسطین کی بقا کی آخری جنگ ثابت ہونے جا رہی ہے اسرائیل کو عرب سمیت سات بڑے ممالک تسلیم کرنے جا رہے تھی اور اس وقت ایران کی شہرک پر کیے گئے حماس کے ساملے کو اب آپ آخری لڑائی کی ابتدا ہی تصور کریں حماس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ فلسطینیوں کی بغیر سعودی اسرائیلی محبت کی داستان مکمل نہیں اور امریکہ سعودی سمیت اسرائیل کا ہنیمون کسی طرح نہیں منایا جا سکتا دوستو یہاں سب سے اہم ترین نکتہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کی روایتی افواج کے چیلنجز میں خوفناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے آزربائیجان اور آرمینیا جنگ اور اس کے بعد یوکرین جنگ اور اب یہ حماس کا دنیا کی طاقتور فوج کے خلاف حملہ اس سے روایتی فوج کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے اور انٹیلیجنس سولجر جو ڈرون اور کمپیوٹر ایپس استعمال کر سکتا ہے اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے ہمارے اکثر فیس بوکی دانشور یہ شوشہ چھوڑ رہے ہوں گے کہ حماس کے حملے سے اسرائیل خوش ہے کیونکہ وہ اب جوابی کارروائی کرنے میں دل کھول کر جان ڈالے گا لیکن یہی دانشور یہ بھول جاتے ہیں کہ حماس اکیلا نہیں ہے اب تو حزباللہ نے بھی اس کا ساتھ دے گیا ہے اور اب افغان طالبان کی بھی خبریں آ رہی ہیں جو کہ فی الحال غیر مصدقہ ہیں لیکن کسی حد تک افغان طالبان کے حوالے سے بین الاقوامی مبسرین یہ حدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ حماس کا ساتھ دے رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستان سے بھی لوگ جانا چاہتے ہیں تو جب یہ سب اکٹا ہو جائیں گے کیا اسرائیلی فوج اور کیا افغانستان سے بھاگی ہوئی امریکی فوج سب ڈھیر ہو جائیں گے اب بھی اسرائیلی ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہیں کیسے اور کیوں ان حملوں کا اندازہ نہیں ہوا اب چونکہ اسرائیل نے امریکی سرپرستی میں فلسطین کے بیشتر حصوں پر قبضہ جمع رکھا ہے اقوام متحدہ نے باقاعدہ فلسطینیوں کو مضاحمت کی اجازت دی ہے کیا مطلب واضح ہے کہ جھنگ جاری ہے گزشتہ روز اسرائیل میں یوم سبت جب ہفتہ وار چھٹی کے طور پر منایا جا رہا تھا حماس نے زبردست کاروائی کرتے ہوئے دو سو سے زائد اسرائیلی شہری ہلاک کی اور آٹھ سو سے زائد زخمی ہے جن میں سے مزید ہلاکتوں کا بھی حدشہ ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان طاقت کے توازن میں کوئی ہمسیری نہیں لیکن اس کے باوجود حالیہ کشیدگی میں حماس کے ہاتھوں اسرائیل کو کافی حضیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے اسرائیل نے گزہ کی مغربی پٹی پر اپنے فوجی کیمپس بھی وقتی طور پر خالی کروا دیا ہے یہ مضاحمت کی ابتدائی کہانی ہے رات گئے اسرائیل نے فلسطین میں ایک ایسی بارہ منصلا عمارت بمباری کے نتیجے میں زبون بوس کی جس میں سو سے زائد گھر تھے بمباری کے وقت ہر گھر میں کتنے لوگ ہوں گے اس کا درست اندازہ بھی ابھی تک نہیں امارت کے اردن مکانات بھی شدید متاثر ہوئے ہیں حماس کو وقتی طور پر یہ حاصل ہوا کہ اسرائیل کو دکھایا کہ وہ بھی بڑے پیمانے پر آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے اب سوال یہ ہے کس جاری کشمکش سے فلسطینی عوام کو کیا فائدہ پہنچا اس کا مشاہدہ جنگ کے احتتام پر دنیا کو ہوگا تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ اب تک اسرائیل کا یہ مزاج رہا ہے کہ ایک اسرائیلی باشندہ کے قتل کے بدلے ہمارے لیے بنائی گئی ہے باقی سب کچھ ہمارے فائدے اور خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں مذہبی تفاخر کے اعتبار سے وہ غیر یہودی انسانوں کو کیڑے مکوڑے جیسا سمجھتے ہیں وہ یہودیوں اور غیر یہودیوں کے درمیان انسانی اعتبار سے برابری کو قطن رد کرتے ہیں حماس کے اس اقدام سے اسرائیل کو آپریشن کا بھرپور جواز مل گیا ہے جس کے بعد فلسطین میں بڑے پیمانے پر تباہی مچانے کا اندیشہ ہے کہا جاتا ہے کہ حماس کے اس اقدام کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے سعودی عرب کا خیال ہے کہ ایران ابراہیم معاہدے کو متاثر کرنے اور اسرائیل کے ساتھ نئے ساتھ مسلم ممالک کو ڈسٹرب رکھنے کے لیے یہ اقدام کروا رہا ہے غیر مسلم دنیا نے اسرائیل کی حمایت کی ہے مسلم دنیا اس وقت بری طرح تقسیم ہے پاکستان شدید مالی بہران کا شکار ہے اس کی نظریں بھوکے کی روٹی پر نظر کی طرح ڈالر کے حصول پر ہیں ڈالرز آئی ایم ایف سے مل سکتے ہیں جس کا صدر دفتر امریکہ میں ہے اور آئی ایم ایف کو چلانے والے یہودی اور سہونی ہیں اس لیے پاکستان والے ابھی تک سو رہے ہیں لیکن مقامی سطح پر لوگ تیار ہیں ناظرین جنگ جو بھی جیتے لیکن وہاں فلسطینی جاگ گئے ہیں ناظرین فلسطینیوں کیاہو پکار ایسی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان کمر بستا ہو گئے ہیں اور اسرائیل کے خلاف شیعہ سنی کی تفریق بھلا کر ایک قوم بن گئے ہیں ایک طرف افغانستان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے خبر مر رہی ہے کہ افغانستان سے طلبان نے ایران ایراک اور جارڈن سے اجازت طلب کی ہے کہ وہ انہیں راستہ دیں تاکہ وہ جلد از جلد فلسطین کی سرزمین کی حفاظت کے لیے وہاں پہنچ سکے تو دوسری طرف پاکستان میں بھی کافلے تیار ہونے لگے ہیں وزیرستان سے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو کافلوں کی شکل میں اکٹھا ہونے کی دعوت دے رہے ہیں اور جنگ کی تیاریاں کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں جبکہ دوسری طرف لبنان سائٹ سے اسرائیلی پوسٹو پر اٹیک شروع کر دیا گیا ہے یہ جنگ بہت لمبی چلے گی اور اس بار نتیجہ ضرور نکلے گا اب تو اس میں پاکستان نے سرکاری سطح پر کودنا ہے پھر ایران کودے گا پھر امریکہ اور پھر چین ایران کی خاطر اس میں آئیں گے اور روس بہترین موقع جانتے ہوئے اس کا فائدہ اٹھائے گا روس نے ویسے بھی فلسطین کا ساتھ دینا ہے کیونکہ روس ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا جہاں وہ امریکہ کو زبردش قسط دے سکے تاہم اس دوران سعودی عرب مشکل میں پنس جائے گا اگر یہ حالیہ حملوں کی سیریز لمبی چلنا ہے تو اس کے پیچھے کسی عالمی طاقت کو کھل کر آنا پڑے گا ورنہ چھپ چھپا کر سپورٹ کرنے والی جنگوں میں کمزور فریق ایک بڑے حملے کے بعد کافی دیر خاموش رہنے پر مجبور ہوتا ہے ایک دو روز میں جب اسرائیل فوج غزہ میں زمین سے داہل ہو گئی تو اسی بہانے ایران اور لبنان اس میں کوچ جائے گا اس میں اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ اسرائیل کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے جبکہ فلسطین تو پہلے سے ہی اسرائیل کے قبضے میں ہے دوستو اسرائیلی میڈیا خود کو انتہائی مظلوم دکھا رہا ہے لیکن ساتھ ہی ان کی ناکامی بھی دنیا کے سامنے آ رہی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ یہ سب کیسے ہو گیا یہ وہ جواب ہے جو اسرائیلی حکام میڈیا کو آج کیے جانا والے سوال کے جواب میں دے رہے ہیں کہ بہترین وسائل کی موجودگی کے باوجود یہ کیسے ممکن ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کو اس حملے کی خبر تک نہ ہو اسرائیل کی داہلی انٹیلیجنس ایجنسی شاہ باک اس کی بیرونی خفیہ ایجنسی موساد اور اسرائیل ڈیفنس فورسز کے تمام وسائل کے باوجود یہ حیران کن عمر ہے کہ کسی کو بھی اس حملے کی توقع تک نہ تھی اور اگر تھی بھی تو وہ اس کو موثر انداز میں روکنے میں ناکام رہے یہ اسرائیل کے لیے ایک انتہائی مشکل ٹیکنیکل سے ہوتے حال ہیں اب دیکھتی ہیں کہ آگے کیا ہوگا لیکن دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص کرم فرمائے آمین سم آمین